ہیلو دوستو کیا آپ بھی بچپن سے اپنے ٹیچر کو جس نے آپ کو انگلیش پڑھایا ہے یہ کہتے آئے ہیں کہ he is my انگلیش ٹیچر یا پھر کیا آپ اپنے چچیرے بھائی یا بہن کو کزن سسٹر یا کزن بردر بولتے آئے ہیں تو پھر یہاں پر آپ ضرور کومپیشن میں ناؤن کی کچھ ایرر کاؤز کرنے والے ہیں تو کیا ہیں ناؤن کی جو غلطیاں اور ناؤن آگے کس طریقے سے روپ لیتا ہے اور ایررز کس طریقے سے کومپیشن میں آتی ہیں آج کا یہ ویڈیو چلیے دیکھتے ہیں اسی چیزوں پر آدھاریت ہوگا جس میں آپ پوری طرح کومپیشن بیسٹ ایررز کی بات کریں آئے لرنرز تو چلیے شروع کرتے ہیں آج پہلے تھوڑے بچے ہوئے ناؤن کی بات کریں گے اور ابھی تک ہم نے پانچ بیسک ناؤن کی بات کی تھی اور کچھ ٹائپس ابھی بچے ہوئے ہیں جو بیسکس تو نہیں ہیں لوگوں نے لیکن اس کو دیویزن میں دیا ہوا ہے تو پہلا جو ٹائپ ہے اس ٹائپ کے اگر بات کریں تو ہم اس ٹائپ کو سیدھے سیدھے کہہ سکتے ہیں کانکریٹ ناؤن ابھی کانکریٹ ناؤن کیا ہے جیسے میں نے آپ سے بولا تھا کانکریٹ تو میں اس کے لئے سیدھے سیدھے یہ کہہ سکتا ہوں کہ کانکریٹ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں سینسے سے محسوس ہو سکتی ہے یعنی کی touch کا sense یا پھر دیکھنے کا sense visual sense جیسے کہتے ہیں auditory sense سننے کا یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں سونگنے کا sense تو یہ پانچ چار پانچ sense جو ہوتے ہیں feel کرنے کا sense یہ ساری چیزیں اور taste کا sense یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں صرف کانکریٹ چیزوں کے ساتھ possible جس کو ہم چھو سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں feel کہ سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں کھا سکتے ہیں اب abstract میں نے آپ کو بتایا تھا جو دیکھ نہیں سکتی جس کا shape یا figure نہیں ہوتا تو اگر میں امانداری کی بات کروں تو abstract ہے لیکن جیسے ہی میں بات کروں گا salt کی تو salt ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ چھو سکتے ہیں یا چھک سکتے ہیں تو salt concrete ہے جیسے ہی میں کچھ fruit کی بات کروں گا تو concrete ہے تو اس طریقے سے concrete noun اگر کوئی کہتا ہے تو آپ کو confused نہیں ہونا ہے جس میں آپ five senses استعمال کر کے اسے چھو سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یا چھک سکتے ہیں یا اس کے بارے میں آپ کو کوئی بھی information اس کا shape ہے اس کی figure ہے تو اس وہ ہوتے ہیں concrete چیزیں اور جو نہیں ہوتے ہیں وہ abstract ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں جیسے امانداری ساحس اب concrete کے اندر پھر سے دو division ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں countable noun اور دوسرے ہوتے ہیں uncountable چلیے بات کرتے ہیں بھارتی سماج کی انڈین سینیریو میں دیکھتے ہیں انڈین سینیریو میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے آس پاس nouns کچھ اس طریقے سے آتے ہیں کہ ہم exam میں اسے غلط کر کے ہی آ جاتے ہیں کیونکہ ہم غلط سیکھے ہوتے ہیں جیسے آپ نے دکانوں میں کیا ایک ایسا dialogue سنا ہے خاص کر چائے کی دکانوں میں کہ بھئیہ ایک کی دو چائے دینا یا دو کی چار چائے دینا تو کیا چائے آپ گن سکتے ہیں سوال یہ ہے آپ پانی کو گن سکتے ہیں لیکن ہمارے وہاں گنی جاتی ہے جبکہ جو چائے ہے وہ گنی نہیں جا سکتی اور وہ uncountable noun میں آئے گی اور اگر میں pen کی بات کروں تو pen کو آپ گن سکتے ہیں ایک pen دو pen تین pen یا چار pen لیکن چائے کو گنا نہیں جا سکتا تو جو دکانوں والی بھاشا ہے اور سماج والی بھاشا اس کو آپ چھوڑ دیجئے در کنار کر دیجئے نہیں تو noun میں کہیں غلطیاں ہو جائیں گی تو ایک کی دو چائے بیسیکلی بلکل غلط ہو جائے گا انگلیش میں کیونکہ چائے countable noun نہیں ہیں تو uncountable noun وہ ساری ہوتی ہیں جن کے ہم گنتیاں نہیں کر سکتے جیسے دودھ کو آپ نہیں گن سکتے دودھ uncountable ہے milk چائے water یہ ساری چیزیں coffee یہ ساری چیزیں کیا ہیں آپ کی uncountable noun لیکن اگر countable کہیں گے تو pen ہے pencil ہے car ہے scooter ہے یہ سب گنی جا سکتی ہیں یہ آپ کی countable noun تو اب یہ concrete کے ہی دو تھے دیکھیں چائے کو بھی آپ محسوس کر سکتے ہیں چھو سکتے ہیں car کو بھی تو concrete میں دو division آپ کو میں نے بتا دیئے countable and uncountable جو گنا جا سکے countable جو نہیں گنا جا سکے uncountable اب میں آ رہا ہوں ایک last type کے noun جسے ہم possessive noun کہتے ہیں possess کرنا کیا ہوتا ہے possess کا مطلب ہوتا ہے when you own something جب آپ کسی چیز پر ادھکار رکھتے ہیں کسی چیز کا you are master of that یا you authorize something you have a right on something جیسے آپ کہیں کہ I possess a bag میرے پاس ایک bag ہے تو میں اس کا مالک ہوں I possess a pen میرے پاس ایک pen ہے تو possessive noun میں وہ noun جو ہے basically کسی کا ادھکار دکھاتے ہیں تو اس میں ہمیشہ ephastrophe s کا use کیا جاتا ہے جیسے میں کہوں گا ram's house تو ram کا گھر تو house is also noun ram is also noun لیکن ram کا گھر یہ پورا noun ہے تو house جو گھر ہے وہ possessive noun ہے کیونکہ میں نے ram کے گھر کی بات کی تو possessive noun جو بنے گا وہ ram میں s لگا کے بنے گا تو ram's is possessive noun اور house جو ہے اس کو support کر رہا ہے ویسے ہی اگر میں کہوں my uncle's friend تو uncle's جو ہے possessive noun کا case ہے کیونکہ uncle ایک noun میں اس میں اس کے ساتھ کسی چیچ کے relation کی بات کو کر رہا ہے تو دوستو یہاں ختم ہوتے ہیں سارے طریقے کے ناؤن اور آج جو اب exciting series سرو ہونے جا رہی ہے اس کو شروعات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں competition میں کیسی errors آتی ہیں جسے ہم نہیں کر پاتے ہوتا کیا ہے کہ ہمارے بچپن سے لے کے آج تک جتنا بھی ہم نے سیکھا ہے انگلیش بھاشا کے لئے کیونکہ ہماری بھاشا نہیں ہے اگر ہم کہیں کہ ہماری پہلی بھاشا ہے first language ہندی اور اس کے بعد ہم انگلیش سیکھتے ہیں تو ہماری second language انگلیش ہوئی اور جو علاقے ایسے ہیں جہاں گاؤں ہیں یا tribal language ہیں یا native language کچھ اور ہیں تو سیکھتے ہیں یا سکھول میں سکھایا جاتا ہے اگر وہ غلط سکھایا گیا تو بچپن سے لے کے آس بڑے ہونے تک وہ پورا اتنا میچورڈ ہو جاتی ہے غلطی کی خون میں شامل ہو جاتی ہے کہ ہمیں آنند آنے لگتا ہے اور ہماری اجنانتہ ہوتے ہوئے بھی ہمیں لگتا ہے یہ صحیح ہے تو ایک بڑا اچھا جملہ یاد آتا ہے کہ اگر اگنانتہ میں پرمانند ہے اگنورنس بلیس تو ایسی چیزوں کے چلتے جب ہمارے سامنے ایرر رکھی ہوتی اے بی سی ڈی پار تو اگر صحیح لینگویج بھی ہو صحیح سنٹنس تو ہم اس کو غلط کراتے ہیں کیونکہ ہم غلط بول رہے ہوتے ہیں سالوں سے تو آج آپ کو میں وہی کچھ دکھانے والا ہوں تو چلیے چلتے ہیں کچھ ایرر اور ان ایرر کو میں بہت باریکی سے آپ کو سمجھانے والا ہوں جو آتی ہیں اور جتنے بھی ایرر میں بتاؤں گا آپ ضرور کر کے جائیے گا ہر کمپٹیشن میں آپ کو ہی ملیں گی کیونکہ یہ ہے ناگندراز میٹا مورسس کے ریسرچ سینٹنس جو آپ کے لئے لے کے آئے ہوں تو سب سے پہلے ایک سینٹنس کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں دیکھئے بولڈ پہ سب سے پہلا سینٹنس ہے آپ کے سامنے بلکل جس سے میں نے شروعات کی تھی اگر یہ سینٹنس آپ کے پاس آتا اور اے بی سی ڈی آپشن آتے اس میں تو آپ ضرور یہاں پر یا تو کہتے نو ایرر کیونکہ ہی اس اس کو واس کراتے اور کہتے میرا تو ٹیچر تھا ابھی تو ہے نہیں ٹھیک ہے آپ تو میں بڑا ہو گیا ہوں تو کچھ ایسا کراتے اور آپ سوچتے کہ آپ کو بہت اچھا آپ نے پیپر کیا ہے لیکن نہیں یہ غلطی ہے آپ کے ناؤن میں اور ناؤن ہے یہاں پر انگلیش اور ٹیچر دو ناؤن ہیں تو انگلیش ٹیچر آپ کو جان کے اشری ہوگا کہ انگلیش پڑھانے والے کو ایکچولی انگلیش ٹیچر کہا ہی نہیں جاتا ارے سر کیا بات کر رہے ہیں آپ تو یہ بڑی گڑھ بڑھ کر رہے ہیں ہم تو بجپن سے انگلیش ٹیچر کہتا ہے اور میرا تو جو نیا انگلیش ٹیچر تھا وہ بھی کہتا تھا ہیلو ایمیور نیو انگلیش ٹیچر ایویل ٹیچو انگلیش سر آپ تو کچھ گڑھ بڑھ کر رہے ہیں ہمارے ٹیچر نے بھی یہی کہا تھا جی نہیں میں آپ کو اس کا لوجیکل جو ایکسپلینیشن بتاتا ہوں دیکھئے اگر کوئی امریکہ سے آتا ہے تو آپ اسے کیا کہتے ہیں اگر کوئی چائنہ سے آتا ہے تو آپ اسے کیا کہتے ہیں چائنیز اگر فرانس سے آتا ہے تو فرنچ انڈیا سا آتا ہے انڈیا لیکن اگر کوئی انڈیا سا آئے تو اسے آپ کیا کہیں گے یا تو آپ کہتے ہیں اسے بریٹش یا آپ کہتے ہیں انگلیش اب اگر انگلیش سے بلونگ کرنے والا انگلیش ہے جو انگلیش سنبند رکھتا ہے تو آپ بتائیے he is my انگلیش teacher تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ یہ میرا ایسا teacher ہے جو انگلیش سے آیا ہوا ہے اب پڑھاتا کیا ہے یہ بلکل نہیں پتا چل رہا کہ پتا سائنس پڑھاتا ہو تو آپ یاد کیجئے اپنے انگلیش پڑھانے والے teacher کو انگلیش آیا تھا لیکن وہ کہتا تھا کہ یہ غلط ہے تو یہ ناؤن کی غلطی ہم پکڑ نہیں پاتے تو اس کا ہونا چاہیے صحیح ناؤن تین ہی طریقے سے آپ اس ناؤن کو صحیح کر سکتے ہیں خیر آپ یہاں پر error لگائیں گے انگلیش میں اور آپ بولیں گے he is my teacher of english number ایک یا دوسرا option ہو سکتا ہے he teaches me english یہاں پر ہم verb کا use کر لیں گے اور یہ ہو سکتا ہے he is my lecturer in english all right یہ تین طریقے سے ہم اس کو کہ سکتے لیکن ابھی بھی کچھ لوگ سوچیں گے سر یہ کیا english ساتھ ہو سکتا ہے نہیں کوئی بھی ایسا noun جس میں آپ کسی subject کی بات کریں اور وہ subject نہ ہو کہ اس کی راشتری کو دکھا رہا ہو nationality جیسے english england سے belong کرنے والا ہے اگر french کہوں گا to french bhi nationality کو دکھا رہے ہو تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ he is my french teacher آپ کہیں he is my teacher of french اگر آپ لیکن اگر آپ indian کی بات کرتے ہیں یا hindi کی بات کرتے تب آپ کہہ سکتے he is my hindi teacher کیونکہ راشتری تا یہاں india دکھاتا indian word نہ hindi word تو indian he is an indian کہتے he is a hindi کچھ ایسا نہیں ہوتا ٹھیک تو hindi یہاں بھاشا ہے he is my hindi teacher کہا سکتا لیکن english teacher نہیں کہا جا سکتا french teacher نہیں کہا سکتا spanish teacher نہیں کہا جا سکتا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے کوئی بھی شبد جو سیدھے راشتری تا کے ساتھ جوڑ دے national article ہے آپ وہ شبد کو use teacher کے ساتھ نہیں کریں گے تو یہ تھا پہلا sentence آئیے چلتے دوسری error آپ کے سامنے جو آرہی ہے بہت شاندار error آپ کو دے رہا اور وہ error ہے his hat was blown off by the air repeat کرتا his hat was blown off by the air اس کا hat ہوا سے اڑ گیا اس میں آپ جب دیکھتے error کو check کرنے کے لئے تو آپ کو ایک بار میں دو بار میں تین بار میں کچھ بھی ایسا نہیں لگتا جو typical ہو کیونکہ آپ ہمیشہ ایسا کہتے آئے ہیں پڑھتے آئے لیکن یہاں پر error ہے دوستو اور error ہے اس error سے پہلے میں آپ سے question کرتا ہوں کیا آپ نے کبھی بجار سے ٹوپی خریدی ہے آج کل جانوں کے دن ہیں تو خریدی بھی ہوگی تو چلتے دکاندار کے پاس آپ نے ٹوپی مانگی hat please show me some hats جیسے اس نے hat تمہارے سر پہ رکھا تو کیا وہ اڑ گیا تھا یا سر پہ ہی رہا تھا سر پہ ہی رہا تھا اوکے تو یہ اب آپ دوسرے question کا جواب دیجئے جہاں پر اس نے hat دکھائی تھی کیا وہاں پر ہوا نہیں تھی اگر ہوا نہیں ہوتی تو ہم زندہ بھی نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہمارے آس پاس ہوا تو موجود ہے اور اگر دکاندار hat دکھاتے وقت پہناتے وقت آپ کے سر میں رکھتے ہی hat اڑ جائے تو یہ تو بڑا گڑ بڑ ہو جائے کبھی کوئی hat بکنگ ہی نہیں تو بیسک بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سوچتے آئے ہیں اور اس پہ ہم فوکس ہی نہیں کرتے کہ air کبھی بھی hat کو اڑا ہی نہیں سکتی کیونکہ ہوا تو ہمارے چاروں اور موجود ہے کیا اس میں کچھ چیز ہیں اپنے آپ اڑتی ہیں نہیں یہ اڑتی تب ہے جب ہوا بہن ہوتی ہے اور جیسی ہوا بہن ہوتی ہے تو اس کا نیا نام کرن ہوتا ہے اور اس کو کہتے ہیں wind کیونکہ stream of air is called wind تو topi کو air نہیں اڑھائے گی topi کو wind اڑھائے یعنی stream of air ہوا کا جھوکا اور ہوا کا جھوکا جیسی ہوتا اس کا نیا نام کرن ہوتا wind تو یہاں پر غلطی یہ ہے کہ آپ air کی جگل لے نام wind my hat was blown off by the wind اور ہم لوگ air سوچ کے کہتے ہیں صحیح ہے no error چلو بڑھیا بہت اچھا paper اچھے نمبر آئیں ٹھیک تو یہ تھا دوسرا جو بہت شاندار تھا چلی چلتے ہیں تیسرے sentence میں اور تیسرے sentence کی بات کریں تو ایک بہت شاندار sentence جو آپ کے محلے میں آپ سے کھیل کھیل بچوں اور ہمارے سہپارٹھیوں نے بگاڑ دیا اور ہم سوچتے کہ وہ ہی سچن نے چالیس رن پہلی ایننگ میں بنائے اس میں کچھ بھی آپ کو غلط نہیں لگتا بھی نہیں 90% لوگ اس میں کچھ بھی غلط نہیں مانتے لیکن آپ کو یہ کہنا چاہے سچن has scored 40 runs in 1st innings کیا ہم محلے ویسے بولتے ہیں کہ پہلی 1st inning میں کتنے run بنائے ہم بولتے ہیں 1st inning میں کتنے run بنائے تو ہمارے اندر غلط ہی جب ہم نے بولنا چاہے 1st innings میں کتنے run بنے تو اس لیے یہاں پر نوڈ بھی کرتے رہیے گا اگلا sentence بھی بہت شاندار آ رہا ہے جو بلکل ہلانے والا sentence ہے اور یہ sentence ہے what is your date of birth what is your date of birth آپ کہیں گے سر حد ہو گئی اب تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہوگی کیونکہ یہ تو سر ہم بس بولتے آئے اور یہ تو لکھتے آئے یہ غلطی ہے اور وہ غلطی کیا ہے بہت شاندار آپ کہتے آئیں what is your date of birth پر یہ بالکل غلط sentence ہے ناؤن کے ساب سے کیوں date of birth is a wrong use in a sentence آپ کو صحیح sentence بولنے کے لئے آپ کہتے what is your date of birth لیکن کہنا what is the date of your birth تب یہ صحیح ہوگا تو سر ہم تو ایسا نہیں مانتے کیونکہ competition میں لکھا ہوتا ہے ساب form date of birth آپ کہہ date of birth کچھ ہوتا نہیں date of birth ہوتا ہے date of birth ایک محاور ہے phrase کیونکہ انگلیش میں جو word کا combination ہوتا ہے اسے phrase کہتے ہیں date of birth لیکن date of birth اگر کسی واقع میں use کیا جائے گا تو date of birth کبھی نہیں رہے گا لیکن اگر وہ freely محاوری کی طرح use کیا جائے جہاں صرف لکھاؤ date of birth وہ صحیح مانا جا سکتا ہے جو آپ کمٹیشن والے form میں یاد کیجئے وہاں صرف اتنا ہی لکھا ہوتا date of birth نا کی یہ لکھا ہوتا what is your date of birth بتائیے کیا لکھا ہوتا yes date of birth تو اس لیے date of birth تو صحیح ہے لیکن جیسی آپ sentence میں کہیں what is your date of birth وہ غلط ہو جائے گا آپ کو کہنا ہوگا what is the date of your birth so i hope ki یہ بھی clear ہے ایک sentence اور لوں گا پھر اگلی ویڈیو میں لگاتار 10 بار اچھے sentence کریں اور اس میں ہم بہت سنٹنس اور discuss کرنے والے تو ایک last sentence اور لے رہا ہوں پھر ہم چلتے دوسرے میں last sentence یہ ہے there is no space on this bench اس bench میں کوئی جگن نہیں بہت بڑی سر اس میں کوئی گلتی نہیں space بھی سہی ہے ایک space نہ رہا ایک bench نہ رہا but my dear students learners یہاں پر بہت بڑی خلطی ہے دیکھ space کی بات جب بھی ہوتا ہے تو considerably بڑی جگہ کو space کہتے ہیں دیکھیں انترکش دیکھیں کسی room کے اندر space تو آپ کو بیٹھنے کے لئے کیا اتنی جگہ چاہیے ہوتی ہے کسی bench میں آپ کو بہت چھوٹی جگہ پہ کام چل جاتا بیٹھنے میں اگر میں زیادہ exagerate نہ کروں کبھی آپ نے public transport میں بسوں میں سفر کیا ہے اور بس کھچا کھچ ہے تو آپ سوچتے ہو بس کوئی اتنی سی جگہ دے دے seat میں کام بن space یہاں پر correct use نہیں ہے bench میں اور جہاں پر بیٹھتے ہیں اس کے لئے جو اچھا word ہے noun جو use کیا جانا چاہی وہاں پر جو properly ہم word use کریں گے وہ ہوگا there is no room on this bench کیا بات کر رہے ہیں sir room کا مطلب تو کمرہ ہوتا ہے تو ہم کمرہ نہیں ہے bench میں no room کا مطلب ایک اور ہوتا ہے considerably small places جو بہت چھوٹی جگہیں ہوتی ہیں ان کو بھی room کہتے ہیں آپ کو جان کے آشری ہوگا جیسے ہم کہتے ہیں راستہ دینے لئے excuse me تو اس کا ایک اور طریقہ کہنے کا room please room please کا مطلب تھوڑا راستہ دیں گے کیا اب آپ گئے آپ کو room please پتہ ہی نہیں ہے تو لوگوں نے کہ excuse me ٹھیک چل گئے آپ سمجھ گئے لیکن کسی نے آپ سے کہہ دیا room please تو آپ پلٹ کے کہتے ہیں میں کمرے کرائے پہ نہیں لگاتا ایسا ہی ہو جائے گا اگر آپ کو یہ پتہ نہیں ہو کہ room please کیا ہے تو room please کا مطلب ہے تھوڑی سی جگہ دیں گے پاس ہونے لائے تو یہ bench ہے اس میں بھی space کی جگہ ہوگا there is no room on this bench اور اس ایک اچھا interesting محاورہ بھی ہے انگلیش grammar کے اندر اور وہ محاورہ ہے elbow room یہ محاورہ یاد کیجئے گا elbow 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 ہوتا ہے دیکھیں اگر آپ اپنے ہاتھ کو اپنی یہاں پر رکھ stretch کریں تو کوہنی جہاں تک جا رہی ہے اتنی اگر آپ کو جگہ مل جائے تو آپ اس سے آرام سے پاس ہو سکتے تو elbow room محاورے کا مطلب ہوتا ہے نکلنے لائک جگہ یا پاس ہو سکنے لائک جگہ تو enough space for passing تو elbow room کا مطلب ہوتا ہے جہاں ہم آرام سے نکل سکیں تو اگر آپ کہیں elbow room please تو اس کا مطلب ہے مجھے نکلنے لائک جگہ دے دیجئے تو دوستو یہ تھا کچھ errors کا آپ کے سامنے basically کہہ سکتے practice اور اگلی ویڈیو میں ہم خوب ساری errors کرنے والے کیونکہ میں آپ سے پہلے ہی کہا ہے کہ میں آپ سریز میں ایسے پڑھانے والا ہوں کہ آپ کو کوچنگ کی ضرورت نہیں سارے ناؤنس ہم کرنے والے اور اسی طریقے سے آگے بڑھیں گے تو ناغندراز Metamorphosis کی سریز آپ کو پسند آ رہی ہوں میں دن رات آپ کے لئے محنت کر رہا ہوں اور innovative طریقے سے اسے لانے کی کوشش کر رہا ہوں بس your support is my inspiration اور آپ اس پہ subscribe کرتے رہیے گا comment کرتے رہیے گا چھوٹے سے لے کے بڑے کمٹیشن تیار کرنے والے سب کو یہ ویڈیو شیئر جرور کیجئے اور خاص کر یہ ایرر والی جو پارٹ سے ان کو نوٹ کیجئے اور ایسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ ناغندراز Metamorphosis family سیکھتے سکھاتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں گے have a nice day